اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مدد ہم اہم خبروں پر ایک نظر تیسری لہر کا خوف عوام میں دیکھنا شروع ہوا ہے وی اور ویسے ماہور بھی بنایا جا رہا ہے اب تو ہر جگہ پر رٹی پی سی اٹیسٹ کو لازیم قرار دیا جا رہا ہے پہلے تو ویکسین سرٹیپکٹ ہونے کی بات کہی جاتی تھی پر اب ویکسین ہونے کے بعد بھی رٹی پی سی اٹیسٹ کی سکتی بھی لاغو کی جاری عوام ہر روز بدلتے کانونوں سے پریشان ہے جب ویکسین کی سکتی کے بعد ویکسین لگائی جا رہی ہے تو آٹی پی سی اٹی سی اٹی سکتی کیوں ایسے سوال بھی کیا جارہا ہے لہذا مہاراشتہ کرناٹک سرحد پر بسے اس کو واپس بھیجنے کا سیزلہ آج بھی جاری رہا یہاں بھی اتنی ہی سکتی ہے کہ شاید ملک میں مہاراشتہ اور کیرلا کی سرحدوں پر ہی اس طرح کی سکتی دیکھی جاری ہے جائر ہے کرناٹک سے دونوں ریاستوں کی سردے لگی ہوئی ہے جس کا سب سے زیادہ اثر کرناٹک کے عوام پر اور یہاں کے کاروبار پر ہو رہا ہے آج بیلغام زلہ میں پوزیٹیو مریضوں کی تعدہ چوبیس رہی تیسری لہر کی جس طرح اشتہار بازی کی جاری ہے کانگریس نے اس پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے وزیراعلا بوم مائی بہتر ہوتا کہ تیسری لہر کی تیاری کرنے کی بجائے دہلی میں جا کر بیٹے ہیں ایسا بھی کار وزیراعلا کی کورسی پر بیٹنے کے بعد وزارت توسی پر یعنی کہ منتری منڈل وستار پر بڑے پیمانے پر ہونے کی بات کہی جاری ہے بیلغام سے بھی چار لوگوں کو وزارت حاصل ہونے کی بات کہی جاری ہے اور بھی خواہش مند حضرات کا مطالبہ اب بڑھتا ہی جاری ہے امیش کتی کو زلائی وزارت حاصل ہونے کی بات کہی جاری ہے وہی اپنی امید کو اور آگے بڑھاتے ہوئے امیش کتی نے کہا کہ اگر مجھے نائب وزیراعلا بنائے جائے تو میں اس ذمہ داری کو بھی بڑی امانداری سے نباؤں گا رائے پاگے امیلے دریادہ نائی ہو لینی بھی اپنی مانگ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں تین بار امیلے بن چکا ہوں تو مجھے کیوں وزارت نہیں دی جاتی ہے ایسا بھی سوال اس نہیں کیا مختلف جگہوں پر بڑھتی مانگ کو دیکھ کر وزیراعلا بسوراج ممائی نے سبھی کو وزارت بحال کرنا بہت مشکل ہے ایسا کا آج کچھ معذور لوگوں کی جانب سے شیشکالہ جوڑڑے کو نائی وزیراعلا کے عدے پر فائز کرنے کی مانگ کی اور مطالبہ پیش کیا واضح رہے کہ شیشکالہ جوڑڑے پر انگنواری اور سکولی بچوں کے انڈوں میں رشوت خوری کا اجزام لگائے گیا بیلغام شہر میں آئے دن سائبر کرائیم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں رمجار کے معاملہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو کال کے ذریعے سے وہ مصیبت میں فسے تھے اب اسی طرح کی ویڈیو کالنگ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے فرینڈ ریکویسٹ بیج کر دوستی کرنا اور آئستہ آئستہ فہش باتوں کے ذریعے جال میں فانسلنگ کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہذا عوام ایسے ویڈیو کالنگ یا فیس بک کے ذریعے خوبصورت تصویر بچنے کا اعلان سائبر کرائم کی جانب سے کیا گا ہے پچھلے کچھ مہنوں میں لاکھوں کا روپیہ اسی ہی سائبر کرائم کے ذریعے سے بیلگام والوں کو لگایا جا چکا ہے باز وقت شرمندگی کی وجہ سے پولیس تک جانا کچھ لوگ ضرور نہیں سمجھتے لہذا کسی بھی فرجی ویڈیو کالنگ یا پھر بینک کے نام سے فرجی فون کالس یا سوچل میڈیا کے جال میں نفس سے ایسا اعلان سائبر پولیس سفسر بھی آرگڑے کرنے کیا ہے آج رحمان فانڈیشن گوکا کی جانب سے فری میگا میڈیکل کیامپ کا اتمام کیا گا تھا جس میں ہزار سے بھی زائد لوگوں نے میڈیکل چیک اپ کروائے گوکا میں بار باریش اور بیماریوں سے متاسر لوگوں کو فری چیک اپ کے ساتھ مفت دوائیاں بھی دی گئی گوکاک اور اطراف کے لوگوں نے فری میڈیکل کیامپ کا فائدہ اٹھایا رحمان فانڈیشن گوکا کا میشہ سماجی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہتا ہے دورانے لوگ ڈاؤن میں بھی انہوں نے راشن کٹ اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے تھے رحمان فانڈیشن گوکا کے اس اقدام کو سرا جائے آل انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین کی جانب سے آج کارپوریشن بیلگام کو جولنگر تیرنگا کولنی میں نالا مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال بارش کا پانی ویربدر نگر جولنگر کے گھروں میں داخل ہونے کی بات مطالبہ شہر صدر یمائیم زین ڈونی اور دگر ذمہ داران کی جانب سے دیا گیا تین سالوں سے جو بارش کے وجہ سے پاریشانی بیلگام میں بیربدر نگر اجوال نگر تیرنگا کولنی اور احمن نگر میں جن پاریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے لئے آج اے آئی ام آئی ام آل انڈیا مجلے کی حدود مسلمین بیلگامی کے جانب سے ایک سیٹی کارپوریشن کمیشنر کو ممورینڈم پیش کیا گیا جس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کام کو دیکھیں جو جو تیرنگا کولنی کا نالا آج رکھا ہوا ہے کام جس کا رکھا ہوا ہے اس کام کو پورا کریں اور اس کی رکھنے کی جو وجہ ہے وہ ہم کو ساتھ دین کے اندر اندر بتائیں ایسا مطالبہ ہم نے آج سیٹی کارپوریشن کلگامی کو پیش کیا اور اجوال نگر کی ایریا میں پانی جو نالا ہے وہ پورے تلاو کا اور شیواجنگر کا پانی مکس ہو کر وہاں سے گزرتا ہے وہ پانی پورا اجوال نگر کے اندر فیل رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے کچھلا کلن نہ ہونے کے وجہ سے وہ پورا جو ہے گھروں میں آ رہا ہے اور وہاں کا جو ہے ایک روڑ اور گھٹر پینڈنگ ہے تو ہم نے کارپوریشن سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ جل سے جل اس کا کام شروع ہو اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر معاشرے میں بڑھتی برائیاں نوجوان نسل کا غلط راستوں پر چلنا پھر دہج جیسے دانت میں ملوک بھی سوتا تقریباً سواج جس پر کئی مرتبہ بحث مبادسک کیا جا چکے اگر سب سے اہم نکتے پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے بچوں کی تربیت اگر خاص کر اس لوگ ڈاؤن میں جائزہ لیا جائے تو تقریباً گھروں میں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع سبھی والدین کو محصر ہوا پر کیا واقعی اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں پر تہذیب تمدن کو نقص کرنے کی کوشش کی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے عموماً یہ تکا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ڈاؤن میں ٹی وی کے ریالٹی شوز کو دیکھنا پسند کرتے خاص کر معصوم بچوں کے ذہنوں پر ناچ گانے پر بڑے فقر کے ساتھ ہم ناچنا دیکھتے رہتے ہیں ظاہریں اسی طرح کیے خواہشیں تماننائیں بچوں میں ان معصوم ذہنوں پر نقص ہونا پسند کرتے کچھ دیر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کو کیا دے رہے خاص کر لڑکیوں کے بات کی جائے تو ان معصوم چہرہ پر منی بدنام ہوئی یا تو پھر بڑی جلائلے جیسے اور بھی دگر فہش فلمی گانوں پر نے نچا کر ان کے چہرہ پر انہی فلمی آدھاکاروں کے ایکسپریشن لانے کی کوشش کرتے دیکھا جاتا ہے فہش و حریانیت کا یہ سبق اس معاشرے کو کیا دے سکتا ہے اس کی ضرورت ہے دوسری طرح یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو کچھ بھی سکھائے آپ کو کیا یا معاملہ بھی رہتا ہے جس سے کسی کے گھر میں بچوں کو ناچنے کی تربیت دی جاری ہے کچھ کہنے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے معصوم جسم کو فہش طریقے سے ہلانے اور حریانیت کی انتہا تو ہنر سمجھ کر آخر کس بہتر معاشرے کی توقع ہم کر سکتے ہیں ظاہر اسی وہاں ہون میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا بچپن چھل لیا جاتا اور وقت سے پہلے ہی بالی ہو جاتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچپن کتنا خوبصورت رہتا ہے بچوں کا کھیلنا کودنا پھر ان کا گھروں میں کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا پڑھائی سکول وغیرہ لیکن جبکہ کورونا کا دور ہے تو سکولوں کو بند کر آن لائن کلاسیز کو شروع کیا گا ہے جبکہ بچے آن لائن کلاسیز پر توجہ تو بہت کم دیتے ہیں شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جو بڑے ہی سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دیتا ہوگا لہٰذا مہنے موبائلوں کا استعمال کس لیے کہے جا رہا ہے اس سے بھی ہم سبھی واقف ہیں ٹی وی میں جو ریالیٹی شوز دکھائے جاتے ہیں بارہ اس کی بھی سچائی کئی مرتبہ سامنے آ چکے پر کیا یہ درست ہے کہ ہم معصوموں کی معصومیت کو چھین کر ہم کس سمتھ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں بھلے ہی کچھ لوگوں کو یہ عجیب لگے لیکن ہم نے ان کے بچپن کا گھلا گھوٹا ہے کہتے ہیں بچپن زندگی کا وہ سنانا پڑ رہتا ہے جو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا لہٰذا ان معصوم بچوں کو فہش و غریانیت کے سبق نہ پڑاؤ کچھ وقت ہمیں اچھا بھی لگتا ہے لیکن کبھی سوچ کر دیکھو کہ جس طرح کے فلمیاں داکوروں کے ایکسپریشن لانے پر تالیا پیٹنا آخر فہش کی دنیا کا راستہ تو آپ سے نہیں کھول رہے والدین رشتے دار بڑے خوش ہو کر تالیا پیٹتے رہتے اور وہ چھوٹے بچے بچیاں آنکھوں کے اشارے کمر ہلانا جیسے حرکتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں جہاں معاشرے کا مستقبل سواننے کے ذمہ داری انہی معصوم ہاتھوں میں ہوتی ہے انہیں ہم معاشرے کے کاؤن سے سبق دے کر آگے کا معاشرہ سوارنی کے امید کرتے رہتے ہیں بچوں کے محض خوبصورتی دیکھو اگر سر پر دپٹا لیے کتابیں پکڑے مدرسوں کا رکھ کرتی ہیں تو کتنے تہذیبیں آپ تا بچیاں لگتی ہیں اور اسی طرح گھر کے زینت بن کر تمام حدود میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے کیا وہ گھر کسی جنت سے کم ہوگا کیا کا بشارت ہے ہمارے نبین معصوموں کے تربیت پر ہمیں دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی اسی طرح کے سبق سکھا رہے ہیں پر پچھلے کچھ عرصوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے ناچ گانوں کی محفلے سجانے کا طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے یقیناً ناچ گانے والی تہذیب معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتی بچوں میں اس طرح کا شوق پیدا کرنا اور معاشرے سے اچھی توقع کرنا یقیناً ہماکت ہو سکتی ہے بچوں کو فلمیں نہ دیکھو کی تعلیم دیتے وقت یا بھول جاتے ہیں کہ فلمی گانوں پر ناچنا کتنا سہی ہے آج کل نئی رسم وجود میں آ رہی ہے شادیوں میں چوری چھپ ناچ گانا ہوتا رہتا ہے فلمی آدھاکاروں کی طرح ہم بھی مہنڈی سے لے کر ویدائی تک کی رسموں کو کسی طرح گناہ سمجھے بغیر کرتے رہتے ہیں اور اب تو اس طرح کی رسموں کو آدھا کرنا کوئی امیر یا پھر بڑے تہذیب آفتہ ہونے کی نیچانی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یا کچھ امیر لوگوں کے گھروں میں اس طرح کی زیالتیں کی جاتی ہے تو غلی محلے میں ڈی جے کی آوازوں سے محلہ پریشان رہتا ہے کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے اور نہ کسی کے ہمت ہوتی ہے کہ اس طرح کی زیالت کا مزارہ نہ کرنے پر روکا جا سکے ویسے بھی آج کل غلی محلے کی شادیوں میں بھی نشے بازی عام ہوتی جاری ہے نشے میں دھتھو کر دیر رات تک ناچنا یا تو معاشرے کے آخلا کی گراؤٹ کی انتہائی کہہ سکتے ہیں ڈر کے مارے کوئی جا کر روک بھی نہیں ہی سکتا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والے بھی اس میں ملویس پائے جاتے ہیں یہ تاجب کی بات ہے کہنے کا مطلب یہ ناچ گانا ہمارا شیوہ نہیں ہے ہمیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گا ہے تم بہترین امت ہو جو دنیا کی بھلائی کیلئے اتاری گئی ہو تم اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کیا ناچ گانا معاشرے کے مستقبل کو سوار سکتا ہے آخر اور کون کون سی برائیوں کو اپنے اندر لانا باقی رکھ چکے ہیں ہم لوگ یاد رکھو جن معصوموں کو ہم نے ناچ گانے کا عدی بنانے کا عراء رکھتے آئے جو بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو ڈانس کلاسی بھیج کر یا پھر گھروں کو تھیٹر بنا کر ناچنے کے تربیت دے رہے ہیں معاشرے کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے یا تو کچھ حصے دار تو ہوں گئی اور کوئی کر رہا ہے اس لئے ہم بھی کریں گے کا رجانہ آج کے زیادہ دیکھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پاس پیسہ روپیہ ہو لیکن یہ پیسہ بھی اس معچلے کی بھلائی کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے جو روپیہ تم نے کمایا ہے کا تکبر تمہارے اندر ہے دراصل یہ تمہارے مقدر کا ہے اور اس میں غریبوں کا حق ہے لہٰذا آج بھی وقت ہے توبہ کر اپنے رب کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں ماسوم بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں پتھانے کد دنیا لپیٹ لی جائے گی آسار بہت روشن ہے کہ آنے والے دن کچھ ٹھیک نہیں ہے ناج گانا فہش وریانیت ہمارا شیوانی ہے اللہ مائک بال نے بچوں کے مستقبیل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں میں وہ جگر پیدا کرو کہ آنے والے توپانوں کا مقابلہ کر سکے بچوں کا جسم تو معصوم ہے پر جگر لوہے کا بناو بچوں کو کبوتر کی طرح بتاتے ہوئے کہا کہ کبوتر کے کمزور جسم میں شاہین جیسا بے خوف اور طاقت پیدا ہو جائے اللہ مائک بال نے کہا نوہا پیرا ہو اے بلبل کی ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا اتحاد نو دیکھنے کریں شکریہ اللہ حافظ